موسیقی اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے پارشل فیکشنز کا کیس نمبر 3 سٹڈی کیا جس میں ہمارے پاس ڈینومینیٹر میں نون ربیٹیڈ ایر ریڈیوسیبل کارڈیٹک فیکٹر تھا اس لیکچر میں ہم ایکسرسائز نمبر 5.3 کے کیس نمبر 3 کو سالو کریں گے جس میں ہمارے پاس جو فیکشنز ہیں ان میں نون ربیٹیڈ ایر ریڈیوسیبل کارڈیٹک فیکٹر ہے سٹارٹ کرتے ہیں کیس نمبر 1 سے کیس نمبر 1 میں ہمارے پاس فیکشنز دیا ہوا ہے سب سے پہلے اسی طریقے سے ہم اس کے پارشل فیکشنز سپورز کریں گے سپورز 9x-7 over x square plus 1 into x plus 3 is equal to جو ہمارے پاس لینئر فیکٹر ہوگا اس کو تو ویسے ہی لکھ دیں گے یہاں پہ x plus 3 جو ہے وہ لینئر فیکٹر ہے تو اس کو ہم ایسے لکھ دیں گے a over x plus 3 پلس جب بھی ہمارے پاس ایک irreducible کارڈیٹک فیکٹر ہوگا تو اس کے جب ہم پارشل فیکشنز بنائیں گے تو اس کو ہم اس فارم میں لے کے آئیں گے کہ bx plus c divided by irreducible کارڈیٹک فیکٹر which is here x square plus 1 اس کے بعد دونوں سائیڈز کو کامن فیکٹر سے ملٹیپلائی کر دیں گے جو کہ یہاں پہ ہے x square plus 1 into x plus 3 ملٹیپلائنگ بوت سائیڈز by x square plus 1 into x plus 3 جب دونوں سائیڈز کو x square plus 1 into x plus 3 سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ہمارے پاس آجائے گا 9x minus 7 is equal to a into x square plus 1 plus bx plus c into x plus 3 یہاں سے اگر ہم x کی جگہ پہ اس ایکوئین میں minus 3 پٹ کر دیں تو ہمارے پاس a کی value آ جائے گی یہ b اور c جو ہیں یہ cancel ہو جائیں گے پٹ x is equal to minus 3 in ایکوئین 1 جب x کی جگہ پہ minus 3 پٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا minus 27 minus 7 is equal to a into 9 plus 1 plus 0 تو a کی value ہمارے پاس آجائے گی a is equal to minus 17 over 5 اب a کی value ہمارے پاس آگئی ہے ہم نے values find کرنی ہے b اور c کی اس ایکوئین کو ہم open کر کے لکھیں گے اس bx plus c کو اندر x plus 3 سے multiply کر دیں گے اور اس کے بعد جو ہمارے پاس ایک جیسی ایک جیسی ہوں گی ان کو اکٹھا کر کر لکھ لیں گے اس کو اندر multiply کرتے ہیں تو یہ equation number 1 ہمارے پاس اس form میں آجائے گی 9x minus 7 is equal to a into x square plus 1 plus bx plus c کو multiply کر دیں گے x plus 3 کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا bx square plus 3bx plus cx plus 3c اب ہم ایک جیسی terms کو اکٹھا کر لیتے ہیں 9x minus 7 is equal to a plus b into x square plus 3b plus c into x plus a plus 3c یہ ہمارے پاس x square وائل terms آگئیں x وائل آگئیں اور یہ constants آگئیں اب دونوں sides پہ compare کر لیں گے x square کے coefficient x کے coefficient x square کے coefficient جب ہم compare کرتے ہیں تو for x square اس side پہ ہمارے پاس x square کا coefficient ہے وہ 0 ہے اور اس side پہ a plus b ہے تو یہاں ہمارے پاس b کی value آجائے کیونکہ a کی value کا پتہ ہے so b is equal to 17 over 5 اب ہم value find کرنی ہے c کی to c c value چاہے ہم یہاں سے find کر لیں a plus 3 c is equal to minus 7 یا یہاں سے find کر لیں 3 b plus c is equal to 9 جہاں سے بھی مغزی find کریں ہمارے پاس value جو ہے وہ same آئے گی میں یہاں سے find کر لیتا ہوں کہ for x x کا coefficient is side 9 is equal to 3 b plus c اور b کی جگہ پہ value put کر دیں 17 over 5 تو ہمارے پاس c کی value ہے وہ آجائے گی c is equal to minus 6 over 5 یہ جو a b اور c کی values ہیں یہ ہم وہاں put کر دیں گے جہاں پہ ہم نے partial fraction suppose کیے تھے تو ہمارے پاس answer آجائے گا 9x minus 7 over x plus 3 into x square plus 1 is equal to a کی جگہ پہ minus 17 over 5 minus 17 over 5 into x plus 3 b کی جگہ پہ 17 over 5 اور c کی جگہ پہ minus 6 over 5 تو یہ ہو جائے گا plus 17 x minus 6 over 5 into x square plus 1 اس کے بعد ہے quest number 2 quest number 2 میں fraction دیا گیا ہے 1 over x square plus 1 into x plus 1 اس کو solve کرنے کے لئے بھی پہلا step وہ ہی کریں گے کہ اس کے جو partial fractions ہیں وہ suppose کریں گے 1 over x square plus 1 into x plus 1 is equal to a over x plus 1 جو linear factor ہوگا وہ ویسے ہم لکھ لیں گے plus جب بھی ہمارے پاس irreducible quadratic factor ہوگا تو اس کا numerator جو ہوگا وہ اس form میں آئے گا that b x plus c over x square plus 1 باقی سارے steps جو ہیں وہ ہی ہیں جو ہم نے پیشلے questions میں کیے ہیں دونوں sides کو common factor سے multiply کریں گے تو یہ ہمارے پاس ایک equation آ جائے گی 1 is equal to a into x square plus 1 plus b x plus c into x plus 1 اس equation میں جب x کی جگہ پہ minus 1 put کریں گے تو ہمارے پاس a کی value آ جائے گی جہاں جہاں پہ x ہوگا وہاں پہ minus 1 put کر دیں گے تو ہمارے پاس a کی value آ جائے گی a is equal to 1 by 2 اس کے بعد یہ جو equation ہے اس میں bx plus c اور x plus 1 کو multiply کر دیں گے اور جو ایک جیسی terms ہوں گی ان کے coefficients کو اکٹھا کر کے لکھ لیں گے تو یہ ہمارے پاس اس form میں بن جائے جائے گا 1 is equal to a plus b into x square plus b plus c into x plus a plus c دون sides پہ جو ایک جیسی terms ہیں ان کے coefficients کو compare کریں x square کے لیے اس side پہ a plus b ہے اور اس side پہ 0 ہے so a plus b is equal to 0 a کی value ہمارے پاس 1 by 2 تو b کی value آ جائے گی b is equal to minus 1 by 2 اور b plus c کے لیے compare کریں گے تو اس side پہ ہمارے پاس 0 اس side پہ b plus c b plus c is equal to 0 b کی value ہمارے پاس minus 1 by 2 so c is equal to 1 by 2 یہ جو a b اور c کی values آئی ہیں یہ ہم یہاں پہ put کر دیں گے تو ہمارے پاس answer آ جائے گا کہ 1 x square plus 1 into x plus 1 is equal to a کی جگہ پہ 1 by 2 1 over 2 into x plus 1 اور b کی جگہ پہ minus 1 by 2 c کی جگہ پہ 1 by 2 تو یہ ہو جائے گا minus x minus 1 over 2 into x square plus 1 جو کہ ہمارے پاس answer ہے دنیز دھی quest number 3 quest number 3 میں ہمارے پاس friction ہے 3 x plus 7 over x square plus 4 into x plus 3 سب سے پہلا step وہ ہی کریں گے کہ اس کے partial fractions suppose کریں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 3 x plus 7 over x square plus 4 into x plus 3 is equal to for linear factor a over x plus 3 plus for reducible quadratic factor b x plus c over x square plus 4 دو sides کو multiply کر دیں گے common factor کے ساتھ x square plus 4 into x plus 3 تو یہ ہمارے پاس form میں آ جائے گا 3x plus 7 is equal to a into x square plus 4 plus b x plus c into x plus 3 اس equation میں x کی چگہ پہ minus 3 put کر دیں گے تو ہمارے پاس a کی value آ جائے گی put x is equal to minus 3 in 1 جہاں جہاں پہ x ہے وہاں اس equation میں minus 3 put کر دیں گے تو ہمارے پاس a value آئے جو کہ a is equal to minus 2 over 13 آپ خود جہاں جہاں پہ x ہے وہاں پہ minus 3 put کریں تو آپ کے پاس a value جو ہے وہ minus 2 over 13 آجائے گی اس کے کر دیں گے اور جو ایک جیسی terms ہوں گی ان کے coefficients کو اکٹھا کر کے لکھ لیں گے تو یہ ہمارے پاس اس form میں آجائے گا 3 x plus 7 is equal to a plus b into x square plus 3 b plus c into x plus 4 a plus 3 c دون sides پہ coefficients compare کریں گے for x square اس side پہ x coefficient ہے a plus b اور اس side پہ 0 so a plus b is equal to 0 a ki value ہمارے پاس ہے minus 2 by 13 وہ value ہم یہاں پہ put کریں گے تو ہمارے پاس b کی value آجائے گی b is equal to 2 over 13 اس کے بعد x کا coefficient دونوں side پہ plus c is equal to is side پہ x coefficient ہے 3 is equal to 3 b ki value ہمارے پاس ہے 2 by 13 یہاں پہ ہم b ki جگہ پہ 2 by 13 put کر کے اس کو solve کریں گے تو ہمارے پاس c کی value آجائے گی c is equal to 33 over 13 آپ خود اس کو put کر 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 solve کر لیں گے تو آپ کے پاس value آئے گی اب یہ جو a b اور c کی values آگئی ہیں یہ ہم یہاں پہ put کر دیں گے جہاں پہ ہم نے partial fractions کو suppose کیا تھا تو ہمارے پاس answer آجائے گا 3x plus 7 over x square plus 4 into x plus 3 is equal to a کی جگہ پہ minus 2 over 13 minus 2 over 13 into x plus 3 plus b کی جگہ پہ 2 over 13 اور c کی جگہ پہ 33 over 13 تو یہ ہو جائے گا plus 2 x plus 33 over 13 into x square plus 4 تو یہ ہمارے پاس answer آگیا اس exercise کے باقی جو questions ہیں وہ بالکل اسی طریقے سے solve کرنے ہیں جس طریقے سے ہم نے question number 1 2 اور 3 کو solve کیا question number 9 جو ہے اس میں ہمارے پاس جو fraction دیا گیا ہے وہ ہے x raised to power 4 over 1 minus x raised to power 4 یہ جو ہے یہ ہمارے پاس improper fraction ہے سب سے پہلے تو ہم اس کو proper fraction بنائیں گے then اس کے بعد اس کو solve کریں گے proper fraction بنانے کے plus یہ cancel ہو جائے گا تو یہ fraction ہمارے پاس بن جائے گا x raised to power 4 over 1 minus x raised to power 4 is equal to minus 1 plus 1 over 1 minus x raised to power 4 اب ہم deal کریں گے اس part کے ساتھ یہ جو ہمارے پاس proper part آ گیا ہے تو اس کو 1 over 1 minus x raised to power 4 کو اس طرح سے لکھا جا سکتا ہے 1 over 1 minus x square into 1 plus x square اور اس کو further simplify کر کے ہم لکھ سکتے ہیں 1 over 1 minus x into 1 plus x into 1 plus x square اور اس کے بعد ہم اس کو بالکل اسی طریقے سے solve کر لیں گے جس طریقے سے ہم نے پچھلے questions کو solve کیا 1 over 1 minus x into 1 plus x into 1 plus x square is equal to fraction ہم suppose کر لیں گے a over 1 minus x plus b over 1 plus x plus c x plus d over 1 plus x square اور اس کو بالکل اسی طریقے سے solve کرتے ہوئے ہم a b اور c c اور d کی جو values ہیں وہ find کر لیں گے تو ہمارے پاس جو values ہیں وہ آئیں گی a is equal to one by four b is equal to one by four c is equal to zero and d is equal to one by two یہ آپ خود اس کو بالکل اسی طریقے سے solve کریں گے جس طریقے سے ہم نے previous questions کو solve کی تو آپ کے پاس یہ values آ جائیں گی یہ جو values ہوں گی یہ ہم put کر دیں گی a b c اور d کی جگہ پہ تو ہمارے پاس answer آ جائے گا کہ x raised to power four over one minus x raised to power four is equal to minus one plus one over one over four into one minus x plus one over two into one plus x square سو بلکل اسی طریقے سے جس طریقے سے پچھلے questions solve کیے گئے ہیں اس طریقے سے ساری exercise کو آپ خود easily solve کر سکتے ہیں سکتے